السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین کرام اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں اقراطی وی پر لائف کی ونے کا پروگرام اور اس پروگرام میں جیسا کہ آپ جانتے ہیں دو سیشن ہوتے ہیں دوسرا سیشن اب شروع ہو چکا ہے کہ اگر آپ اس دوران کوئی سوال کرنا چاہتے ہیں تو اسٹوڈیو کے نمبر پر فون کریں انشاءاللہ قرآن و سنت کی روشنی میں آپ کے سوالات کے جوابات دیے جائیں گے آج جو گفتگو ہو رہی تھی وہ سورہ بلد کے متعلق ہوئی اور اس میں یہاں تک بات پہنچی کہ غلام کو آزاد کرنا بڑی فضیلت رکھتا ہے صرف تین یا چار صحابی ہیں جن کے نام کتابوں میں آتے ہیں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ حکیب بن حزام رضی اللہ تعالی عنہ اور ایک صحابی ہیں ان صحابی کا اگر غلاموں کو آزاد جو کیا ہے وہ دیکھا جائے چار ہزار کے قلیب انہوں نے غلام آزاد کی ہیں اور جو زیادہ مالدار صحابی ہیں اور زیادہ انہوں نے آزاد کی ہیں یعنی جب فضیلت بتائی گئی کہ غلام آزاد کرنے کی یہ فضیلت ہے کہ انسان کو اللہ جہنم سے آزاد کر دیں گے اس آزاد کرنے والے کو تو پھر ہر شخص جہنم سے آزاد ہونا چاہتا تھا غلاموں کو آزاد کیا اور جو غلام ان کی خدمت میں رہ رہے تھے ان کے ساتھ اچھے سلوک کی تاقید کی گئی فرمایا خوالکم اخوانکم کہ تمہارے غلام تمہارے بھائی ہیں جو تم کھاتے ہو ان کو کھلاو اور جو تم پہنتے ہو ان کو پہناو یعنی انسان جو غلام تھے ان کے ساتھ بھی برابری ان کے ساتھ اچھے سلوک کی تاقید کی اور ایک مرتبہ حضرت ابو مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے غلام کو کسی اس کی غلطی پر سزا دے رہے تھے رنے سے مار رہے تھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے سے آ رہے دیکھا تو فرمایا ابو مسعود لاللہ اقدر علیکم ان کا علاہاد الغلام تمہیں جتنا اس غلام پر پاور ہے اللہ کو تم پر اس سے زیادہ پاور حاصل ہے ابو مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میرے ہاتھ سے وہ لکڑی چھوڑ گئی اور میں نے اسی وقت اس غلام کو آزاد کر دیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم اس کو غلام کو آزاد نہ کرتے جہنم کی شولہ تم کو لپک کر پکڑ لیتا او ما ملکت ایمانہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آخر وقت میں بھی آپ کی زبان سے جو نکلا اصلاة و ما ملکت یمینہم نماز کا احتمام کرتے رہنا اور اپنے ماتحتوں کے ساتھ اپنے غلاموں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا خطبہ حجت الودا میں بھی آپ نے فرمایا غلاموں کے ساتھ اچھے سلوک کی تعقید تو غلاموں کو اسلام نے ایک ایسا حق دیا ایک ایسا مقام دیا جو اس سے پہلے اور اس کے بعد کسی مذہب میں نہیں دیا گیا عام طور پر جب غلامی کا تصور ذہن میں آتا ہے تو اس طرح پر جیسے وہ کوئی انسان ہی نہ ہو لیکن اسلام نے ان کو انسانوں کے حقوق دیئے ان کے ساتھ اچھے سلوک کی تعقید کی او اطعام فی او من ذی مسغبہ یا ان کو یا کھانا کھلانا ہے وہ گھاٹی جو نجات کے ذریعہ ہے وہ مشکل کام جو تم کو نجات دلانے والے ہیں عذاب جہنم سے اطعام کھانا کھلانا کس کو اطعام فی او من ذی مسغبہ ایسے دن میں کھانا کھلانا جب بھکا ہو اور کس کو کھانا کھلانا یتیمن ذا مقربہ یتیم رشتے دار جس کا باپ مر چکا ہے اس کے ساتھ اچھا سلوک کر رہے ہیں اس کو کھانا کھلا رہے ہیں یہ بہت بڑے سواب کا کام ہے یہ جہنم کی گھاٹی سے نکالنے والا ہے تم کو نجات دینے والا ہے یا دوسرا آدمی او مسکین انزام اترابہ یا خاک میں بیٹھا ہوا مسکین محتاج آدمی جس کو کوئی توجہ نہیں دے رہا ہے مٹی پر بیٹھا ہوا ہے ایسے آدمی کو کھانا کھلانا یہ بڑے سخت کام ہیں اور اطعام مسکین کی بڑی ترغیب دی گئی ہے قرآن مجید میں ایک کالر لائن پر موجود ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ السلام علیکم آپ مجھے اترائٹس کی بہت زیادہ پورے جسم میں اترائٹس ہے اس کے لئے کوئی دعا پڑھنے کے لئے بتائیں گے ٹھیک ہے انشاءاللہ بتاتے ہیں اور میرے لئے دعا بھی کرنا ہے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو شفاہ کامل آجل آتا فرمائے دعائی بھی اثر نہیں کرتے جو بھی کھاتے ہوں اس سے زیادہ ہو جاتا ہے بہت چینج کھاتے بھی دعائی ابھی ڈاکٹر بلتے ہیں کہ ابھی جتنے بھی ہیں دیر اترائٹس کے دعائی نہیں ہیں کوئی بھی ہیں انشاءاللہ بتاتے ہیں آپ دیکھتے رہے ہیں پروگرام کو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایک اور قول لیتے ہیں السلام علیکم علیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ میرے میرا سوال ہے کی جیسے فضل کے بعد اور اثر کے بعد ہم نفل نماز نہیں پڑھ سکتے ہیں تو کیا فضل اور اثر کے بعد اگر کوئی نماز ہماری قضاء رہے گئی ہو یا کیا اس درمیان میں ہم قضاء نماز پڑھ سکتے ہیں کی نہیں ٹھیک انشاءاللہ بتا دیں اور ایک اور سوال ہے اور جس زوال کا ٹائم ہوتا ہے جس میں سجدہ کرنا منع ہے اور نماز پڑھنا بھی منع ہے تو زوال کا ٹائم کا لیر کتنا لمبا ہوتا ہے پائیو ٹو ٹائن ملیٹس یا ہاہو لگ ایک شید بھی انشاءاللہ بتا دیں جزاک اللہ آپ کو بہت بہت شکریہ اور ایک کول کو شامل کرتے ہیں پروگرام میں اسلام علیکم اسلام علیکم مولانا صاحب ٹھیک ہے آپ الحمدللہ آپ کیسے ہیں جی شکریہ اللہ کل آپ نے وہ جب بتایا تھا کہ جو سجدہ ہیں قرآن پاک کے جی جی وہ آیت پڑھ کے تو پھر آپ نے کرنا ہے تو وہ ساری آیتیں پڑھ کے تو پھر سجدہ کرنا ہے کہ ہر آیت پڑھ کے تو پھر سجدہ کرنا ہے پہر سوال میرا یہ ہے ٹھیک ہے بتا دیتے ہیں یہ بھی اور دوسرا سوال میرا یہ ہے کہ جو کرلو پریشانیاں ہونے ہوں گی اس کی قرضے شرزے کی تو اس کے لیے بھی آپ پلیس کو بھی پڑھنے کے لیے بتا دیں آپ نے پہلے بھی ایک دفعہ بتایا تھا بسم اللہ کا ختم تو وہ میں نے پڑھا تھا تو وہ بڑا اچھا ثابت ہوا قرآن جس کے لیے آپ نے بتایا تھا ماشاءاللہ جزا کرنا تو میں کیا رہی تھی ابھی بھی بتا دیں پڑھنے کے لیے بھی بچوں کے لیے بھی تو چھوٹا بچہ ایک تو وہ بہت شرارتی ہے وہ تانگ کرتے سنتا نہیں ہے دین سال پہ لیکن وہ بڑا سکر آتے ہیں آیا ہے سارا کچھ اس کو آتے ہیں بسم اللہ بھی پڑھتے ہیں پوری قائدہ شادہ پڑھتے ہیں لیکن بس بیٹھتا نہیں ہے شرارتیں بہت کرتے ہیں پلیس انشاءاللہ بتاتے ہیں آپ دیکھتے رہیں جزاک اللہ سلام علیکہ اور ایک اور لائن پر موجود ہے پہلا جو سوال تھا ہماری بہن جن کو جوڑوں کے درد کی تکلیف ہے آترائٹ سے ہے دیکھئے حق تعالی شانوہ نے جن چیزوں میں شفا رکھی ہے وہ اپنے حکم سے رکھی ہے یہ جو آپ کہہ رہی ہیں بہت دوائیں پی رہی ہیں لیکن شفا نہیں ہو رہی ہے شفا دراصل اللہ کا حکم ہے کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کسی کو جو دوائی بتائی گئی ڈاکٹر کی جانب سے اس کو شفا مل گئی دوسرا پیشنٹ سیم سیمٹم سے سیم علامت ہے لیکن اس کو شفا نہیں ملی تو دوائیں بزاعت خود یہ شفا نہیں بلکہ اللہ کا حکم اس میں شامل ہو تو شفا بن جاتا ہے اس لیے جب بھی دوائیں اس نیت سے کھائیں کہ بس اللہ تعالی شفا دے دے وانا یہ دوائیں بزاعت خود شفا نہیں اللہ تعالی کے کلام میں بہت موسیر ہے اللہ تعالی کا کلام جہاں جہاں درد ہوتا ہے اگر پیر میں درد ہیں تو چونکہ پیر چلنے کے لیے ہیں آپ یہ آیت پڑھیں اہدن السراط المستقیم گیارہ مرتبہ اس کو ہاتھ پہ دم کریں اور پھر پیر کے جونوں پر لگائیں ہاتھ میں اگر تکلیف ہے تو سورہ شعرہ کی ایک آیت ہے اس کو لکھ لیں آپ سورہ شعرہ نائنٹین پارے میں ہے اس میں یہ آیت ہے وَإِذَا بَتَشْتُمْ بَتَشْتُمْ جَبْبَارِينَ وَإِذَا بَتَشْتُمْ بَتَشْتُمْ جَبْبَارِينَ سورہ شعرہ پارہ نمبر نائنٹین انشاءاللہ اس کو بھی گیارہ مرتبہ پڑھیں اور ہاتھ پر دم کریں پورے چاہے تو اس پورے ہاتھ پر ملیں حق تعالی شان ہو آپ کی بیماریوں کو انشاءاللہ دور کر دے گا اور یہ کریں کہ جب وضو کرتی ہیں تو وضو کرنے میں نیت کریں کہ یہ جو پیر دھو رہی ہے پیر کے جو درد ہے وہ ختم ہو جائے ہاتھ جو دھو رہی ہیں ہاتھ کے درد ختم ہو جائے پیروں کا درد ہاتھوں کا درد اس طرح وضو کے ذریعے بھی آپ نیت کریں تو وضو کی برکت سے انشاءاللہ ختم ہو جائیں گے دوسرا جو آپ ہماری ایک بہن نے پوچھا فجر اور عصر کے بعد نفل نماز نہیں پڑھ سکتے صحیح ہے آپ برابر سمجھئے قضاء نماز پڑھ سکتے ہیں تو جی ہاں قضاء نماز پڑھ سکتے ہیں لیکن آخر کے پندرہ منٹ چھوڑ کر جو غروب کا سنسیر کا ٹائم ہے اس سے پندرہ منٹ پہلے تک آپ پڑھ لیں قضاء نمازیں اس کے بعد نہ پڑھیں فجر میں بھی فجر کی نماز آپ نے پڑھ لی پھر قضاء نماز پڑھ سکتی ہیں لیکن سنرائز کے ٹائم سے پندرہ منٹ پہلے تک اس کے بعد بند کر دیں تو یہ گویا اس کے بعد کا وقت ہے جو قضا نمازیں پڑھی جا سکتی ہے دوسری ہمارے ایک بہن نے پوچھا کہ زوال کا جو ٹائم ہے وہ کتنی دیر رہتا ہے زوال کو پہلے سمجھ لیں زوال کیا ہے سورج اسٹ سے نکلتا ہے اور ویسٹ میں ڈوبتا ہے اس کے جب درمیان میں بالکل سینٹر پوائنٹ پہ آ جاتا ہے اس کو ہم کہتے ہیں زوال یعنی اس کے لئے اصل جو ٹرمز ہے وہ تو استوائش ہم سے ہے سورج کا بالکل اوپر آ جانا سینٹر میں آ جانا پھر اس کے بعد جب ڈھلتا ہے وہ ویسٹ کی طرف جاتا ہے اس کے لئے لفظ زوال ہے وہ زہر کا وقت بیگننگ ٹائم ہے اور سورج چونکہ رکھتا نہیں ہے کسی جگہ تو اس کا دورانیا دو منٹ تین منٹ بس احتیاطاً اگر جو ٹائم لکھا ہے ٹویلف ٹوئنٹی ٹو تو فائیو منٹس بیفور فائیو منٹس آفٹر یہ دس منٹس کا آپ خالی رکھیں تو سیونٹین سے لے کر ٹوئنٹی سیون تک نماز نہ پڑے باقی پھر نماز پڑھ سکتی ہیں ایک اور کولر لائن پر موجود ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میرے نام رفت ہے آپ کا کیا حال ہے الحمدللہ آپ خیریت سے ہیں جی میں خیریت ہوں الحمدللہ میرے بھی ایک بیماری کی بارے میں بات کرنی ہے مجھے تھائیڈرڈ ہے میڈیسن بھی لیتی ہوں جب میں کھانا کھاتی ہوں تو وہ گلے میں پھنسکا ہے اللہ پانی پیچھو ہوں تب نکلتا ہے تو ایک میری سسٹر ان کی کمر میں درد رہتا ہے تو ان کے لئے بتا دیں کس کے کمر میں درد ہے میری سسٹر کے اچھا ٹھیک ہے انشاءاللہ ان کا آپریشن ہوا تھا اس کے بعد سے دازل رہنا شروع ہو گیا ڈاکٹر کہتا ہے خود ہی ٹھیک ہو جائے گا ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ شفاعتہ فرمائے کچھ بتائیں گے آپ پین پیپر لے کے رکھیں اور ایک کال اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آپ ٹیوی کے آواز بند کر کے پوچھیں یہ ابھی اس کا نمبر آرہا ہے انشاءاللہ اس کو تفصیل سے واضح کریں گے آپ دیکھتی رہے ہیں پروگرام دوسرا سوال ہے اسی بھی مطلب کبر دے ویٹ کنے مردہ پہت ہو جاندہ در سے ہوتا جان پائی جاندی یا مطلب کو حساب کتاب لیا جاندہ یہ کہیں یعنی عام مردے کا حساب کتاب ہوتا ہے یا نہیں ہاں جی ہاں جی ٹھیک ہے انشاءاللہ یہ بتاتے ہیں ٹھیک ہے اسلام علیکم اور ایک اور شامل کرتے ہیں اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ورحمت اللہ وبرکاتہ خیریت سے آپ الحمدللہ میں ڈاکٹر ابت آزو ایک وقت سے پوچھ رہا ہوں جی فرمائیے میں آج وہ عشاء کے عماد میں وطر میں تین آیتیں پڑھیں جی جی سورہ کحف کی لیکن ایک آیت میں لہم کی جگہ پر لہا پڑھ دیا کونسی جگہ تو نماز ہوئی یا نہیں ہوئی خیر میں نے دورا دی تھی ٹھیک ہے ٹھیک ہے انشاءاللہ بتا دیں میرے خیال میں معنی تو بدل کیا ہوا پتہ نہیں نماز ہوئی کی نہیں دیکھر میں نے دورا دی تھی ٹھیک انشاءاللہ بتا دیں السلام علیکم ورحمت اور ایک اورر کو شاملے پروگرام کرتے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ والیکم سلام مفتی صاحب آپ کیسے ہو الحمدللہ آپ ٹھیک ہیں اللہ کا شکر آپ کا پروگرام بہت اچھا ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ جزاکلہ مفتی صاحب آپ کو ایک کچھ نہ تھا مسئلہ میری وہ گرینڈ ڈوٹر ہے وہ چار سال کی ہونے والی ہے ایپریل میں جی جی وہ بہت تنگ کرتی ہے سارا دن روتی ہے سارا دن وہ روتی ہے اس کو کھانا دیتے ہیں سارا خود دیتے ہیں بس اس کا رونا ہی ہوتا ہے چار سال کی ہے جی چار سال کی ہے اتنی زدی ہے بہت زدی ہے ٹھیک انشاءاللہ بتاتے ہیں اس کے لئے جی السلام علیکم اور ایک کولر لائن پر موجود ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ہلو اسلام علیکم علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں نے ایک سوال پوچھنا ہے کہ میرے بیٹے آپس میں بہن بھائی نا آپس میں بولتے نہیں ہیں اور یا بی بی میں بھی آپس میں بات چیت نہیں ہیں سمجھ نہیں آتی ہے کہ پتہ نہیں پتہ نہیں کس وجہ سے ہماری مطلب اس طرح سے ہم سب میں جو ہے تو اس طرح سے ہے بات اور دوسرا یہ کہ میرے بیٹے کی عمر 32 ہو رہی ہے ماشاءاللہ 33 بلکہ ہونے والی ہے تو جو ہے تو اس کی شادی کا جہاں مسئلہ چلتا ہے تو یا تو ادھر سے کوئی جواب نہیں آتے یا پھر مطلب بلاتے ہی نہیں ہمیں جیسے کوئی لڑکی دیکھ لیا آ کر یا اس طرح کوئی بات ہی نہیں ہو پا رہی ہے نہ اس کا کوئی نوکری ہے اس کی پاس سمجھ نہیں آتی ہے ہمیں کہ ہم کیا کرے یقین کرے آپ ہم ماشاءاللہ ہم دعا بھی بہت کرتے پڑھائی بھی بہت کرتے اللہ کا شکر ہے اور ایسی کوئی مطلب وہ نہیں ہے کہ حرام کام یا حرام کی ذو کی طرف ہم مائل ہو کسی کام میں ٹھیک ہے انشاءاللہ بتاتے ہیں آپ کو اللہ پاک رحم کرے ہماری دعا بھی کرے اور ہم مجھے بتا بھی دے انشاءاللہ اور تھی ایک اور سوال کہ میری بیٹی نے گھر دیکھنا ہے گھر ڈھون رہی ہے وہ قرائے کے لیے تو اس کی بیٹی ابھی دو سال کی ہے تو اس کا نام لکھوانا ہے سکول میں تو اس ایریا میں اس کو گھر چاہیے تو پلیس اس کے لیے مجھے کچھ پڑھا نئے کے لیے بتا دیں جائے میں بتا دوں گے اس کو کو جزاک اللہ خیر بہت اچھا بھولتے جزاک اللہ اسلام علیکم ورحمت اللہ اور ایک اور لین پر موجود ہے اسلام علیکم ورحمت اللہ ورکاتہ جی فرمائیے آپ لین پر موجود ہیں اسلام علیکم چلی دوبارہ کوشش کریں آپ اور ایک dementہ اسلام علیکم ورحمت اللہ ورکاتہ اسلام علیکم کیلے اسلام علیکم حیریہ سلام اللہ کا شکریہ مبتی صاحب ایک آپ کو مسئلہ پوچھنا تھا وہ میرا نواسہ آج سال کا وہ اس کے گلاسز کے نمبر ہیں بہت ہائی ہو جاتے ہیں کتنے نمبر ہیں ابھی بہت ہائی ابھی تو اس کو ڈبل دے دی ہے ٹھیک ہے انشاءاللہ بتاتے ہیں اس کے لئے مبتی صاحب ایک دوسرے آپ پوچھنا تھا آپ کو آپ کہاں کی ہو اب اس کی کیا ضرورت ہم ابھی بریٹ فور سے پروگرام کر رہے ہیں ٹھیک ہے اچھا اللہ کا شکریہ ناظرین اے کرام جو سوالات آئے ہیں اس کی ترتیب سے جواب دیا جائے گا انشاءاللہ جو سب سے پہلے سجر قرآنی کا عمل یہ نوٹ کر لیں کہ قرآن مجید میں چودہ سجدے ہیں فورٹین سجدے ہیں الگ الگ مقامات پر پہلا سجدہ نائنت پارے میں ہیں اور آخر میں اقرابیس میں تھرٹیت پارے میں تیسے پارے میں ہیں عمل یہ ہے کہ دعا کی قبولیت کا ایک عمل ہے کہ آپ جتنی جگہ سجدے ہیں ان میں نشان لگا دیں قرآن مجید میں اور پھر رات میں سونے سے پہلے عشان کی نماز کے بعد یہ عمل کرنا ہے ایک آیت سجدہ پڑھیں اور سجدہ کریں پھر اس کے بعد دو نمبر جو دوسرا سجدہ ہے وہ آیت سجدہ پڑھیں پھر سجدہ کریں پھر تیسری آیت سجدہ پڑھیں پھر سجدہ کریں یہ بہت آسان عمل ہے اور قبولیت یہ دعا میں بے حد مجرب ہے اس لئے آپ اس کو عمل کر سکتے ہیں اللہ تعالی آپ کی دعائیں قبول فرمائے گا دوسری ایک بہن نے فون کیا تھا کہ گھر میں پریشانی ہے نجات ہو جائے اس سے قرض وغیرہ ہے بہت سی پریشانیاں ہیں دیکھیں اس کے لئے سورہ بنی اسرائیل جو پندرمے پارے میں ہیں اس کے آخری آیت اس آیت کو روزانہ آپ پورٹی ون ٹائمز پڑھیں شروع میں آخر میں گیارہ گیارہ مرتبہ درست شریف پڑھیں انشاءاللہ جو پریشانیاں ہیں وہ ختم ہو جائے گی مالی پریشانی ہے وہ بھی ختم ہو جائے گی جو قرض ہے وہ بھی ادا ہو جائے گا انشاءاللہ اور جو بچہ پریشان کرتا ہے اس پر جب وہ سو جائے تو تین مرتبہ سورہ کوسر انہا آتینا کل کوسر پوری سورت یہ پڑھ کر بسم اللہ کے ساتھ پڑھ کے دم کر دیں انشاءاللہ وہ پریشان نہیں کرے گا جو ہماری ایک بہن نے فون کیا جن کو تھائرائیڈ ہے اور گلے میں کھانا پھستا ہے اس کے لئے سورہ حاقہ کی آیت الحاقتم الحاقہ یہ جو سورت ہے نائن ٹوئنٹی نائن پارے میں انتیس میں پارے کے اندر اس میں آگے چل کر یہ آیت ہے کلو وشربو ہنی ام بما اسلفتم فیل ایام الخالیہ بس اتنی سی آیت کو پڑھنا ہے جس کے معنی یہ ہوتے ہیں ترجمہ اس کا ہوتا ہے کھاؤ اور پیو ان آمال کے وجہ سے جو تم نے پچھلی زندگی میں کیے ہیں اچھے آمال جو تم نے کیے ہیں جنت میں جنتیوں سے اللہ تعالیٰ اشارت فرمائیں گے کھاؤ اور پیو اس لئے کہ تم نے جنت میں نیک آمال کیے دنیا میں نیک آمال کیے تھے اس کا بدلہ ہی ہے تو اس آیت کو کلو وشربو ہنی ام بما اسلفتم فیل ایام الخالیہ اس کو آپ روزانہ سو مرتبہ پڑھیں اور دوسرا ہے کہ کھانے کے بعد لئیلا فی قریشن ایلا فیہم یہ تین مرتبہ پڑھ لیا کریں جب بھی کھانا کھائیں جس طرح آپ دعا پڑھتی ہیں الحمدللہ اللذی اطامنا وسقانا اس کے بعد لئیلا فی قریشن یہ تین مرتبہ بسم اللہ کے ساتھ پڑھ لیا کریں سشٹر کی کمر میں جو درد ہے اس کے لئے سورے مومنون کے لاشٹ فور آیت آخری چار آیتیں ایٹین پارے میں جو اٹھارویں پارے میں سورے مومنون ہیں اس کی یہ چار آیتیں آخر میں اَفَحَسِبْتُمْ یہاں سے شروع ہوتی ہے راحمین تک اس کو روزانہ فورٹی ون ٹائمز پڑھیں انشاءاللہ اور پڑھنے کے بعد ہاتھ پہ دم کریں اور کمر میں اس کو ملنے تھوڑا ہاتھ سے ملنے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ درد ختم کر دے گا پھر ہماری ایک بہن نے یہ پوچھا ہے کہ قبر میں حساب و کتاب قبر میں جب بندے کو رکھا جاتا ہے تو ابھی حساب و کتاب نہیں ابھی صرف ٹیسٹ ہیں وہ ٹیسٹ کیا ہے تین سوال پوچھے جاتے ہیں من ربکا ما دینکا و من ما تقول فی حادر رجل ایک سوال یہ ہوتا ہے کہ تیرا رب کون ہے دوسرا ہے کہ تیرا دین کیا ہے اور تیسرا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پوچھا جاتا ہے کہ یہ کون ہے اگر وہ شخص دنیا میں اسلام پر قائم رہا ہے اس کے دل میں ایمان رہا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے تو جو اس کی زبان سے خود نکلے گا ربی اللہ و دینی الاسلام و محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبینا یہ جو دعا ہے وہ اس کا جواب ہے رضیتو باللہ ربہ و بالاسلام دین و بمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیہ و رسولہ تو اگر کوئی صرف جواب کو رٹ لے یاد کر لے تو نہیں نکلے گا جواب جواب تو اس وقت نکلے گا جب زندگی میں ایمان موجود ہوگا اسلام موجود ہوگا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہوگی تب جواب نکلے گا اگرچہ سوال ڈیکلیر ہیں جواب بھی ڈیکلیر ہیں لیکن یہ اس کی زبان سے نکلے گا جو یہ اسی وقت نکلے گا جب وہ عمال صحیح کرے باقی جو حساب و کتاب ہیں وہ قیامت کے دن جب دوبارہ اٹھائے جائیں گے اس وقت حساب و کتاب لیا جائے گا قبر میں حساب و کتاب نہیں ہوگا ایک اور کولر لائن پر موجود اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اسلام علیکم علیکم السلام ورحمت اللہ موتی صاحب میں جی فرمائیے میرے دو ایک تو یہ کہ یہ جو استقفار استقفار کی تصویح ہے یہ ہم صرف ایسے استقفار استقفار ہی پڑھیں یا کہ پورا پڑھنا چاہیے دوسری بار یہ ہے کہ جو بہن بھائی ایسا ہے بے بس یا غریب اس کو کہ ہم زکاة دے سکتے ہیں آیا کیا اس کو ہم صدقے کے پیسے بھی دے سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ بتاتے ہیں یا کہ صدقے کے پیسے جو ہے وہ لیدہ دینے چاہیے زکاة کے لیدہ دینے چاہیے جو مرتک جو ہے زکاة کا وہ صدقے کا بھی ہو سکتے ہیں ٹھیک ہے بتاتے ہیں انشاءاللہ اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اور ایک کال کو شامل کرتے ہیں پروگرام میں اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وآلیکم اسلام علیکم صاحب ٹھیک ہو الحمدللہ آپ کیسے ہیں ماشاءاللہ ایک دن آپ نے نا شگر کے لیے دائیبیٹیز کے لیے بتائی تھی وہ مجھے پھر سے بتا سکتے ہیں ٹھیک انشاءاللہ بتائیں گے آپ دیکھتے ہیں پروگرام کو انشاءاللہ اسلام علیکم ورحمت اللہ وآلیکم اسلام محترم حضرات جو بات چل رہی تھی جو جواب دیا جا رہا تھا ایک تو قبر کے حساب و کتاب کا ہوا اس کے بعد ہمارے ایک بھائی نے فون کیا تھا کہ نماز کے اندر پڑھنے میں جو غلطی ہوئی کیا اس کی وجہ سے نماز فاسد ہو گئی لم نجعل لہو من دونیہا سترہ من دونی اس کے وجہ انہوں نے مؤنس کا لفظ استعمال کر لیا لم نجعل لہا خیر یہ چھوٹی غلطی ہے اس کی وجہ سے نماز فاسد نہیں ہوتی ہے اس وجہ سے خیر آپ نے جو دوبارہ پڑھ لی انہوں نے فیل نماز ہو گئی لیکن پہلی نماز آپ کی صحیح ہو چکی تھی دوسرا پھر یہ سوال ہے کہ چار سال کی جو گرانڈ ڈوٹر ہے وہ بڑا زدی ہے زد بہت کرتی ہے بچوں کی زد کے لیے ایک تو وہ سور قوسر کا عمل کریں جب وہ سو جائے تو سور قوسر تین مرتبہ اس پر دم کر دیا کریں اور ویسے بھی جب وہ سوے سونے لگے بچہ یا سو رہا ہو آیت القرصی قلعوذ برب الفلق قلعوذ برب الناس یہ پڑھ کر دم کرتی رہیں اور دن میں ان کے ساتھ نرمی سے پیش آئیں یہ ضروری نہیں کہ آپ بالکل وہ جو کہہ رہے ہیں اس سے الٹے ہی جائیں وہ زد کر رہی ہے آپ اس کو سمجھائیں کوئی دوسری چیز سے بہلائیں تو انشاءاللہ وہ بہل جائے گی اور گھر میں قرآن مجید کی تلاوت کریں اس کے سامنے بھی کچھ نماز وغیرہ پڑھیں جس کی وجہ سے گھر میں ایک ماحول سکون کا بنا رہے اور اس طرح پڑھنے کی وجہ سے اور دوسرا ایک کام یہ کریں جو بھی وہ کھانا وغیرہ کھاتی ہے اس پر بسم اللہ الرحمن الرحیم گیارہ مرتبہ پڑھ کے دم کریں تو اس کے اندر رحمان الرحیم جو صفت ہے ٹی وی پر لائف کیوئے نیکہ پروگرام مفتی محمد اشفاق آپ کی خدمت میں حاضر ہیں اور یہ سلسلہ چل رہا ہے لائف کولوں کا ابھی انشاءاللہ بریک پر جا رہے ہیں بریک کے بعد پھر آپ کے لئے لائف کولوں کا سلسلہ جاری رکھا جائے گا محترم عزرات پروگرام دیکھتے رہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ